ہے 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 جائز میں صرف جی سنگھ آپ کا سواکر کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فری ویس ایڈوائزر پر دوستو خبر سچی ہے تو ہی اچھی ہے ہے اس بات کو میں ہر بار ثابت کرتا رہا ہوں اور ہر بار میں اس موٹو کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ اگر خبر سچی ہے تو ہی آپ لوگوں کے لئے اچھی ہے دوستو میں نے سنڈے کو ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ کینیڈا سے ایک فلائٹ چل چکی ہے جو کی بائیس کو یہاں سے ریٹرن ہوگی ٹورنٹو کے لئے وہ خبر بلکل سچ ثابت ہوئی اور ابھی جو ہے نا ڈریک فلائٹ شروع ہونے کے جتنے بھی میں نے کلوز دیئے تھی ہے جتنے فیکس دیئے تھے وہ بلکل اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور ابھی لوگوں کے مند میں صرف ایک ڈاؤٹ شروع ہو گیا ہے کہ ابھی چھوٹا ایک تک پھر بین کر دیا ہے ابھی دوبارہ سے بین ہوگا یا نہیں ہوگا دوستو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی وہاں پہ فیڈرل جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن ہونے کے بعد جو سرکار کے کچھ چینجز ہوئے ہیں ان چینجز کے اندر ایک بہت ایک چھوٹا سا ایک ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ ابھی وہ ٹرائل کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہوا کیا تھا آٹی پی سی آر ٹیسٹ جو غلط ریپورٹ لے کر انڈین ٹریبلرز وہاں پر پہنچے تھے کینیڈا کے اندر تو اس کارن سے کینیڈا نے بیان کر دیا تھا کہ ہم لوگ آٹی پی سی آر ریپورٹ انڈیا کی نہیں ایکسپٹ کریں گے کیونکہ اس سے کرونا بڑھنے کی شنکہ جادہ ہوتی اس لیے انہوں نے اس کو تھرڈ کنٹری وایا جو آٹی پی سی آر ریپورٹ ایکسپٹ کرنا شروع کیا تھا تو دوستو اب انہوں نے جو سلوشن نکالا ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ ڈلی سے جو ان کے دورہ ریکمینڈڈ لیب ہے وہاں سے آپ آٹی پی سی آر ریپورٹ لیں گے پہلے جو بہتر گھنٹے کا ٹائم تھا جو آپ انڈریکٹ روٹ سے جا رہے تھے اب وہ اٹھارہ گھنٹے کا ہو گیا ہے آپ کو وہ ریپورٹ وہاں سے لینی ہوگی اور وہ ریپورٹ لے کر کرنیڈا کے لیے آپ کو ڈریک فلائٹ کے سے روانہ ہونا ہوگا اور وہاں پہ جا کر آپ جو ہے اس ریپورٹ کو دکھا کر وہاں پر انٹر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیے کرنی پڑی کیونکہ حالات ایسے تھے situations ایسی تھی اور انہوں نے تین دن کے ٹرائل بیس پر یہ کام کرنا شروع کیا تھا اور ابھی جو بین ہے وہ صرف اس لیے ٹرائل کے لیے ہی بین کیا گیا ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بہت امپورٹنٹ آنے والی ہے ایک یا دو دن کے اندر 25 تعلقوں فلائٹ بلکل 100% جائے گی آپ لوگ اس بات کے لیے شور رہے اور اگر ہو بھی سکتا ہے تو ایک دو دن کیا ڈیلے ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھئے کہ سیدھی سی بات ہے اگر آپ پہ جائیں تو ایک بات سوچئے کہ اگر کینیڈا نے ٹرمینل ٹری ڈلی کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پہ اگر انہوں نے سپیشل ایک انتجام کیا ہے تو اس کا کوئی تو ریزن ہوگا ایسے ہی تو انہوں نے وہاں پہ ایک لیب نہیں کھڑی کر دی کہ ہاں جی مطلب آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو دوستو یہ فیکٹ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری خبریں خوش خبریاں آنے والی ہیں اور ان خوش خبریوں کے بیٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کروں گا کہ دیکھ یہ خبر سچی ہے تو ہی اچھی ہے کہ چینل کا موٹو اپنی جگہ بلکل صحیح ثابت ہوتا ہے ہر بات تو دوستو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ابگر آپ کینیڈا کی ویب سائٹ پر جائیں گے ائر کینیڈا کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دکھائی دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے اپ ڈیٹس نئے اپ ڈیٹس دیئے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو فلائٹ شیڈول ہے وہ بلکل جو ہے نا اون ٹائم ہے اور یہ اون ٹائم ہونے کے قارن آپ لوگوں کے لیے اتھونسی سیٹی بڑھتی ہے کہ آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹ فلائٹ کے لیے تھوڑا سا لیٹ جو ہے ڈیٹ چن لے جئے لیکن ابھی یہ فلائٹ جانے والی ہے ہنڈر پرسنٹ جانے والی ہے کوئی نہیں ہے اب یہ بین ایکسٹینڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہیلتھ ملیسٹری کی ریپورٹ جو ہنا اس سمائے انول ہوئی ہے اور اس انولویشن کے کارن ابھی تک جتنے بھی چانسے تھے بین ہونے کے سارے ختم ہو گئے ہیں اور ایکسٹینڈ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے ڈریکٹ فلائٹ شروع ہونے جاری ہیں یہ شور ہے اور ابھی آپ کے لیے ایک اور ستتھی اتپن ہوگی کہ جیسے ہی کھلیں گی ابھی ریٹ کم آئیں گے لیکن آنے والے ٹائم میں ایک دم سے ریٹ پلاس ہوتے جائیں گے انکریز ہوتے جائیں گے جہاں سے آپ کو سنبھالنا پھر مشکل ہوگا پھر آپ انڈریکٹ روٹ کی طرف بھاگیں گے اور ایک اور چیز بتانا چاہوں گا سار یہاں پہ ایک پوزیٹیوٹی چیز نکل کر آئی ہے ایک پوزیٹیوٹی نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اب ایک نہیں دو راستے ہیں ڈریکٹ اور انڈریکٹ انڈریکٹ سے بھی آپ کو انٹری ملے گی لیکن اس کے لئے آپ کو بہتر گھنٹے کا ڈی پیسے ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس میں آپ کو جو ہے اٹھارہ گھنٹے کی ویلی ڈی ٹی کے اندر ڈی پیسی ہے ٹیسٹ کروانا کر وہاں پر جانا ہوگا اور تیسری بات جو ہی ہے کو ویکسین کو اب بھی الاؤو نہیں ہے کینیڈا کے اندر انٹر کرنا تھرڈ وایا تھرڈ کنٹری آپ جا سکتے ہیں کو ویکسین والے لیکن ڈیریکٹ فلائٹ سے آپ نہیں ابھی جا سکتے کیونکہ کو وی شیلڈ ہی ابھی تک کی گئی ہے کہ جس کو آپ مطلب ڈیریکٹ کے انٹری وہاں پر ملے گی کینیڈا کے اندر انٹری ملے گی تو اس لئے دوستوں آپ لوگوں کو میں جتنی بھی خبریں دے رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لئے اچھے سے مینے مینج کر کے لاتا ہوں اور اتھونٹی کے سوچوں سے لاتا ہوں آپ کرٹیسیزم کیجئے لیکن ان باتوں کا کیجئے جہاں پر میں گلت ہوں تاکہ میری گلتیاں صدھارنے کا مجھے موقع ملے لیکن جہاں پر میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے فیکٹس کے ساتھ حاجر ہوتا ہوں وہاں پر اپریشیشن بھی آپ کی طرف سے جبلتا ہے اور اپریشیشن یہ ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور اپریشیشن یہ ہے ہے کہ آپ اگر سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اس سے بڑا سا اپریشیشن میری لیے کوئی نہیں ہو سکتا اور میں آپ لوگوں کے لیے میں نے سپیشل کچھ سرویسیں شروع کی تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ٹکٹ بکنگ کروانا شروع کیا تھا لیکن آپ اس میں بھی ہمارے کو کئی بار ڈیچ کر چکے ہیں ہیں بہت سارے ایسے سبسکرائب ہیں جو ڈیچ کر چکے ہیں دوستو اگر آپ واقعے میں ہی ٹکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹیل بھیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کو کانفرمیشن دے سکیں ہمارے پاس جو آفر تھا وہ ابھی بھی ایویلیبل ہے آپ اپنی ڈیریکٹ فلائٹ بک کر سکتے ہیں ڈیریکٹ کے روستے سے بھی جا سکتے ہیں ابھی سب کچھ اچھے طریقے سے مینیج ہونے والا ہے باز صرف اتنے ہیں کہ آپ اس کے اندر ہمارا ساتھ کتنا دیتے ہیں اور ہمارے پر وشیواز کتنا کرتے ہیں تو دوستو ان ہی شبدوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا ہمیشہ آپ کی سیوہ میں فری ویزا ایڈوائزر حاضر ہے ہمیشہ آپ کی سیوہ کے لیے تت پر ہے چوبیس گھنٹے آپ کسی بھی سمیہ اگر کول کرتے ہیں یا آپ کو میسج کرتے ہیں آئی ویلیبل ڈیو آنسر اور ریسپونٹ ٹو یوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے میس کرتا ہوں that is really really a super appreciation that i always needed that i always demand from you please try to understand the situation اور آپ ہمیں اپنا وہ ہمیں سمجھاتے رہی ہم ہم آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی اچھے اچھے خبریں لے کر آتے رہیں انہی شبتوں کے ساتھ wish you all the best god bless you may god bless you انہی شبتوں کے ساتھ see you later god bless you wish you all the best thank you how and i say موسیقی 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 موسیقی